اے تم نے باہر میں باہر نہیں آنا باہر نہیں آنا اچھا باہر بہت سردی ہے میرا کوئی کام بھی نہیں ہے تو السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیر سے ہوں گے اب اندگی اچھی اور خوشحال جا رہی ہوگی دوستو ہمارا منزل بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے ہر جگہ گندگی ہی گندگی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی اس طرح کرتے ہیں ہم اس پر جارو لگاتے ہیں اور منزل کو صاف سترہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جانور بھی خفا ہے دوستو ہاں 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 ہمارے ڈکی گنگ بھی کہہ رہے ہیں دوستو کہ منزل کو صاف کرو کیونکہ بہت گندہ ہو چکا ہے تقریباً ایک دن سے یا دو دن سے ہم نے صفائی نہیں کیے تو چلیے یار پہلے صفائی کرتے ہیں اور پھر آپ سے اور گف شپ لگاتے ہیں تو دوستو ابھی جاتا ہوں شایان کو بھی بلواتا ہوں کیونکہ یار یہاں پر کچھ کام ہے اس لے اس ویلوگ میں لا رہے ہو ہاں نہیں نہیں مجھے میرا کوئی کام بھی نہیں تو یار ایک چوٹا سا کام ہے شایان جانا تم خود بھی دیکھ لو منزل منزل کتنا گند ہے یار شایان بس تھوڑا سا جارو میں لگاؤں گا اور تھوڑا سا تم لگاؤں گے صحیح ہے ہاں صحیح ہے نا یہاں پر آجاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان گیا مان گیا یہاں بھی جارو لگاتے ہیں اور کیونکہ یار اکیلے میں نہیں کر سکتا مینزل بہت بڑھا ہے تو میں بھی تک جاؤں گا آدھا میں کروں گا اور آدھا شایان صاف کرے گا دوستو جارو میں نے پکڑ لی ہے اور سیفٹی کے لیے میں مارس بھی پہن لیتا ہوں کیونکہ یار گرد اور غبار ہوتی ہے تو کام نہ ہو جائے نا تو سیفٹی پہلی ضروری ہے مارس پہنتا ہوں پھر کام پر لگتا ہوں ہاں تو دوستو یہ طرف میں نے صاف کر لی ہے اور ابھی بار یہ شایان کی شایان تم اپنا سامان پکڑو شاباش مزاق کی مون میں دوستو لیکن ابھی تم نے ساری جگہ صاف کرنی اچھا وہ دیکھ لو تم نے ساری جگہ صاف ہوئے یہ میں نے صاف کیا تم نے تڑی کیا یار یہ دیکھ لے دوستو گن میں نے یہاں پر اکٹا کر لیے ابھی اس کو اکٹا کر لیتے ہیں سارے میرے اس کو گن اکٹا کر لیتے ہیں پھر اس کو بالٹی میں ڈالیں گے اور پھر انشاءاللہ باہر اس کو پینکیں گے کیونکہ یار میرے دو میں گن نہیں پیلا تھے کیونکہ اگر میں نے یہاں پر اس کو چھوڑ دیا دوستو تو مرگے آجائے گی اس کو تیتر بیتر کریں تو پھر ہماری محنت فضول کے فضول چلی جائے گی شایان بھی شروع ہو گئے دوستو جرور لگاتا ہے ماشاءاللہ تو شاہباز تم نے پوری جگہ بھی صاف کرنی ہے سہیے کرتے جاؤ شاہباز دوستو بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور شایان بھی کام میں مصروف ہے دوستو وہ بھی جارو لگا رہا ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور بارش تیز ہونے ہو جو آج اچھا صحیح صحیح میں سوچا دوستو کہ نکاسی مر ہم نے جو انٹ لگئی تھی وہ تو کسی نے ہٹائی یا نہیں تو یہ پاپا نے شاہد اٹھا دیے کیونکہ اگر نکاسی بند ہے تو بارش ہو تو سارا پانی منزوں میں کڑا ہو جائے گا اور پانی پھر نیچے نہیں جائے گا تو یہ اچھی بات ہے دوستو کیونکہ ہمارے خرگوش بھی باید گوم رہے ہیں اس کا بھی ڈر رہے مجھے کیونکہ نکاسی میں اگر چلے گئے تو پھر ہم اس کو کہاں پر ڈونڈنے کی یہ خطرے کی باتیں اور خرگوش کہاں ہے یار شایان خرگوش کہاں پر ہے ہاں اور ہے اور ہے کس طرح پیارے یہاں پر موجود ہے یار میں تو سنو دوستو کی یہاں شاید اپنے بلوں میں چھپے ہوئے لیکن نہیں دوستو یہ تو یہاں پر یہ اچھے یہ اچھی بات ہے تم نے جانا ہے اپنے بل میں دوستو اس کو میں نے کہہ دیا کیونکہ یار پانی میں اگر بھیگ گئے تو بیمار بھی ہو سکتے تو یہ میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ تو وہاں پر تم سیف ہو گیا اچھا تم نے جانا ہے وہاں پر یار میرے بات کو غور سے سنی نہیں رہے اپنے آپ پر یہ مصروف ہے تو خیر یار ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں وہے تم کیا کری ہو جاؤ شاپا شوئے جاؤ 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 دوستو میں سے خرگوش خرگوش کہہ رہا ہوں یہ میں نے ذہن سے یہ بھول گئے تھا دوستو کہ میں نے ان کا نام رکھا تھا ہمٹی ڈمٹی اور میں سے خرگوش خرگوش کہہ رہا ہوں تو ہمٹی ڈمٹی سوری اچھا سوری یہ کہہ رہے کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا میں تم سے معذرت چاہتا ہوں صحیح ہاں میں نے اس کو کہہ دیا اور اس ایک اس کا پارٹنر یہاں پر ہے تم سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں صحیح یہ یہاں سے ہڑ جاؤ ایک ہڑ جاؤ نا 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 یہاں پر میں نے دوستو انڈے کو دیکھا ہے تو دیکھتا ہوں کہ انڈا ہڑ ہے یا نہیں ہاں ہڑ ہے انڈا ہے دوستو نہیں یار دوستو ہمٹی ہٹ ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا یہ جگہ بہت پسند آگئی ہے یہ بلک آپ نے جگہ بنا رہی ہے کیا مسئلہ یہاں پر تم نے نیز بنا نہیں ہے کیا ہو جائے تم یہاں پر آرام سے بیٹھے ہو ہٹ ہی نہیں رہا دوستو وہاں پر انڈا بھی موجود ہے تو کچھ دیر بعد میں انڈا اٹھا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تو دوستو شایان نے جگہ صاف کر لیے کچھ میرے صاف کی اور کچھ شایان نے صاف کی ہے اسی بات ہے شایی اپنےhilral tem šaihan نے جا موجود ہے نہیں ہے کیونکہ تو مرینٹ اپنے طرف نہیں لے جانبٹا جو بھی کام شایان کرتے ہیں میرے صاف دوستو پھر باقی مشقہ کو کہتا ہے کے میں نے صاف کیا میرا صاف کے لیکن اپنے جگہ میں نے صاف کیا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جگہ میں نے صاف کی ہے تم نے صرف یہ جگہ نہیں نہیں زیادہ نہیں ہے تم نے صرف یہ چوڑتوڑا جگہ صاف کی ہے اور میں نے یہ صاف کی اچھا ہے خرقج جا رہے ہیں اپنے گھر ہاں سرگوش جا رہے ہیں اپنے گھر ہاں جا رہے ہیں دوستو میں نے کو نہیں نہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ تم جاؤ اپنے گھر تو اس نے شاید میری بات سن لی ہے نا تو یہ اچھا بچہ ہے ہاں پتہ نہیں فیمیل ہے میلے اور ایک وہاں پر یہ بھی بیٹا ہے یار میں شوچا دوستو کے وہاں سے انڈا اٹھا لوں لیکن نہیں یار وہ ہٹی نہیں رہا اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے دوستو وہ تو اپنے بل میں چلا گیا لیکن یہ یہاں پر ہی بیٹا شاید اس کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے تو خیر اس کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں دوستو اپنے جو ریضا کے چھک سے ان کے حال پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حال ہے کیونکہ موسم بھی سرد ہے تو دیکھتے ہیں یار ان کی کیا سے کیا پوزیشن ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلیے ایک کپڑا تو ہم نے سر رکھا کہ یہ چھ باتیں سردی نہیں جائے گی نا ہاں دوستو یہ دیکھ لیا پر موجود ہے ہوئے صبر کرو صبر کرو باہر آنا یہ تم نے یا نہیں جارا ہاں پر آجو یہ تم نے باہر میں باہر نہیں آنا باہر نہیں آنا اچھا باہر بہت سردی ہے صحیح ہے باہر نہیں آنا تم نے ابا میں بند کر دیتا ہوں دوستو اس طرح کیونکہ باہر آنا چاہتے ہیں یار ابھی آزانے شروع دوستو آزانے ختم ہوئے تو پھر آپ سے ہم جاتے ہیں کبوتروں کے حال پوچھتے کہ وہ کیسے یار کیونکہ سردی بھی ہے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو چکس نکالے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہاں وہ تو ابھی بیٹھی دوستو وہاں پر دارہ جو ہے تم دارہ جو بیٹھی ہے وہاں پر انشاءاللہ اچھی بات ہے یہ اچھی کیا کر رہی ہے دوستو لیکن یہ والا جو ہے نا یہ والے اس نے اپنے بچے کو مار دیا یار یہاں پر اس کا بچہ تھا دوستو اور ابھی یہاں پر نہیں ہے دوستو یہ دیکھ لیں انہوں نے اس کو مار دیا انہوں نے بڑے بڑے ظالم ہیں دوستو اور تمہارا کیا پوزیشن ہے میں تم کب بچے نکالوگی تمہارا دن بھی بہت قریب ہے اچھا تم بھی جلدی بچے نکال دے گی آپ کو میں انشاءاللہ دکھا دوں گا اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم چیر خوری اس کے ساتھ نہیں کرتے کیونکہ جس طرح ہم نے لگے کبوتروں کے بچوں کو آپ کو دکھایا تھا نا ہاتھ میں لیا تھا پھر رہے تھے گھوم رہے تھے اس کے ساتھ تو انہوں نے اس کو مار دیا تو ابھی ہم اس طرح بالکل بھی نہیں کرتے ان کو سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے بڑا کر دے ایڈرنسور تم کیوں چیخیں نکال رہے ہو یار تم کیوں چیخیں نکال رہے ہو آجا ذرات میں تمہیں کول دیتا ہوں تمہارے ساتھ میں تھوڑا سا مسی وسی کر دیتا ہوں یار گھومو دراغ گھو گھو نہ گھونا یار چھوڑکی پر ذرا گھو مو اگر گھون ہو گھوم ہو گھوم ہو نہیں نہیں یار دوستو نے گھوم رہا یار کیوں پتہ نہیں کیا ہو جائے پہلےнес ہے میرے گھوم رہا چھوڑکی پر بزدہ طریقے سی گھومتا تھوڑا دوستو لیکن ابھی نہیں گھوم رہا شاید ہے سے اسے ہم سے خفائے کے outsaraküne کیوں خفوڑ اور ڈینسور کیوں خفا ہوں تمہم سے ابھی چھوڑکی پر کیوں نہیں گھوم رہے ہیں یار اس کی بھی اپنی مرضی ہے دوستو اپنی مرضی کا مالک جب اس کا جی چاہتا ہے تو جھوٹکی پر گھومتا ہے اور جب اس کا جی نہیں چاہتا تو پھر نہیں گھومتا اچھا یار تنگ نہیں کر رہا میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا کوئی بات بھی نہیں اچھا گھومتے ہو یا نہیں گھومتے تمہارے اپنی مرضی ہے اور دوستو آج میں نے ببلو کو اوپر نہیں لایا کیونکہ یار آج سردی بھی تھی توڑی سی اور ہوا بھی توڑی سر سر چل رہی تھی اور بارٹ بھی ہو رہی ہے دوستو تو میں سوچا تھا کہ وہ نیچے ہی سہی ہے کیونکہ بیمار نہ ہو جائے نا وہ بیچارہ بھی ویسے ہی کمز ہو رہے پچھلے دفعہ بھی وہ بیمار ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے میں بھی ڈر رہا ہوں کیونکہ سرد موسم میں وہ بیمار نہ ہو جائے کو دور مسئلے نہ پیدا ہو تو اسی وجہ سے میں نے اس کو نیچے ہی رکھائے اوپر نہیں لائے آج دوستو ہم ٹی ڈم ٹی دونوں باہر آگئے اور دیکھتے ہیں ابھی اس آڈے کو اٹھاتے ہیں کیونکہ یار اگر سندھی مرگی نے اس آڈے کو دیکھ لیا نا تو وہ پھر اس کو کھا لے گی ہاں موجودے موجودے دوستو انڈا موجودے ابھی میں اس کو اٹھاتا ہوں یار آرام سے اٹھا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آہ اٹھا لیا دوستو اٹھا لیا یہ ہماری دیسی مرگیوں نے دیے دوستو میں آپ کو مرگی دکھا بھی دیتا ہوں ایک یہ مرگی ہے دوستو یہ دیکھ لے ایک یہ مرگی ہے اور دوسری کہاں گئی یار آہ دوسری کہاں پر ہے کہاں پر ہے ایک یہ دوستو ایک یہ والی اور آہ پتہ نہیں دوستو دوسری کہاں پر ہے جو اس کی بیٹی ہے نا جو میں نے آپ کو پہلی مرگی دکھائی یہ والی اس کی جو بیٹی ہے پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہاں پر یار کہاں پر ہے دوستو مجھے کیوں یہاں پر یہ گھومتی پرتی ہے کہیں بھی نہیں جا سکتی ہوئے یہ رہی یہ رہی یہ رہی یہ والی دوستو اس نے یہ انڈے دیتی ہے بہت اور اس کی جو مائی یہ انڈے دیتی ہے بس یہ دونوں انڈے دیتی ہے باقی اور مرگیاں نہیں دیتی تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کو پسند اگر ویڈیو پسند تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو بھی پسند کرتا تاکہ ہماری اپنے ویڈیو کو انڈکیشن آپ کو باروق مل سکے تو ملتے دیکھ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے جا دے دعاوں میں آتا رکھیں واسلام